ماشاءاللہ دورانے خطاب اولاد بابا فرید الدین گنجے شکر زیبے سجادہ نشین آستان آلیہ بابا فرید الدین گنجے شکر سابزادہ پیر دیوان عثمان فرید چشتی صاحب آپ ہماری محفل کے زیلت بنے میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آبدید کہتا ہوں جو سٹیج پر بلا وجہ کھڑے ہیں سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ پرائیو کرم آپ کوشش کریں بیٹھ جائیں شاہ صاحب کی بڑی شفقت انہوں نے اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ پاک اپنی حاضری کو ان کی کوکور فرمائے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ کی بڑی کوششیں ہیں شاہ صاحب کو اس محفل تنکلانے کے لیے دورانے ناتھی الہاج خالد حسین خالد صاحب تشریف لائے الہاج شہزاد علی بدری صاحب میں سبھی آنے والوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے آج اس محفل میں خوش آبدید کہتا ہوں چاندی لمحات کے بعد الہاج محمد ویسر رضا قادری صاحب بھی انشاءاللہ تالہ سٹیج پر تشریف لائیں گے اور وہ یقینا تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیا سوچ رہا ہوں سوچ یہ رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات کوئی بات نہیں اب مائک ان کو دینا ہے شراز بھائی بیٹھ جائیں آپ کو شکریف لیکن اب مائک میں بات نہیں دوں گا کیونکہ میرا بھی سطح بہت زیادہ میرا تعلق ہے ساہیوان سے اور پیر صاحب کا تعلق ہے پاک پتم شریف سے یہ ہے اولاد بابا فرید و دین جنہ بندہ بے پی رہا ہے وہ ہتھ نہ چکے جنہ ہاتھ کسے ہاتھ میں چہدر ہاتھ چکے کہے اللہ محمد چار یار جنہ چارہ نمہنے والا جی جی مجبوری ہے محمد چار یار جنہ بندہ بے پی رہا ہے جنہ بندہ بے پی رہا ہے یار نہیں جنہ ہاتھ چکے اپنے برشد لو یاد کرے جنہ اپنے سائین رو یاد کرے جنہ میرے بابا فرید واس کے ہاتھ چکے میرا سائین رو دیں کانڈوں کے ہاتھ رکھ دے گوٹے چھتے لے جھرکے ہاتھ چکو وہ نمہنے والا ہاتھ چکے مالا جواہ ہو جا میرے بابا فرید نے بورا لانگے میں اوناد باکھئے ہاتھ چکے بولو پتہ چلے اللہ محمد چارہ گیا دو گیا دو چار یا شراد بھائی کوئی نبی گان نہیں دوزیتیں سامنے آؤ درہا ٹیکشن آلاؤ چارہ دا منن والا ہاتھ چکے پتا چلے چارہ دا منن والا کڑکڑا جرا صدیق دی صداقت رو مردہ عمر دی عدالت رو مردہ عثمان تے حیان امردہ حلیدی شجاہ دو مندہ مولا جی نے حفظیاں ملیاں پانچنے ہاتھ چکے پنجادہ واسطہ ہی محفظ جو خالی نہ جاوے حد چکے کیا اللہ محمد چاریان کہہ دیو کہہ دو پہلہ کی جانتا اللہ محمد چاریان ننڈی مار تھک گئے تھک گئے بابا بولے شاہ آپ فرمانتے ہیں رب رب کرتے پٹے ہو گئے ملہ پندت سارے رب دا خوج قرآنی لپا سجدے کر کر ہارے رب دے تیرے اندر واسطہ جچ قرآن اشارے ملے شاہ اللہ محمد چاریان ایک ہی نہیں ایک ہی نہیں جنا پرشد وارہ کہہ اللہ محمد چار گیا بولو یار بولو بڑھ لو بھائی سمجھ لو حضر کی ضرور اللہ محمد چاریان یہ ناس کی ایک جب ہے اس کے لئے نہ بولے اوہ ڈنڈی مار دے جنا پرشد وارہ کہہ اللہ محمد چاریان ہاتھی خواہ جا خطب فریش اللہ محمد چاریان اللہ محمد چاریان اللہ محمد بابا فرید الدین گنجے شکر ایک گل کرنی ہے تمہیں گلا مصطفیٰ میں پہلے پڑھا دیتا ہے تاکہ شراغ صاحب نو ٹینشن نہ ہو گئے ٹھیک ہے نا جی اے انہوں نے بھی حاضری یہ تھے میری بھی حاضری یہ پھر اصطفیٰ جی وے جی وے آپ دی والدہ فرما دی نے آپ بابا جی بابا فرید الدین گنجے شکر آپ نو شکر نو بڑا پیار دی آپ دی والدہ فرما دی نے فرید الدین نماز پڑھو گے آپ شکر دوے گا چلو مشورہ کر لو کر لو کر لو مشورہ صبحان لے دی میں اس بابا فرید دی گل کر رہے ہیں جنہ دی والدہ نے آپ فرما دی ہیں فرید الدین دو سال دو تو پیلایا جدو ہمیں دو تو پیلایا باہوزو ہو کے پیلایا کہ بابا فرید الدین فرما دی نے ماجی آج تک میری تحجتی نماز کذاہ نہیں ہوئی پتہ نہیں تُسے جتے بیٹھی ہو آپ دی والدہ فرما دی ہیں فرید الدین دو سال دو تو پیلایا جدو ہمیں دو تو پیلایا باہوزو ہو کے پیلایا بابا فرید الدین فرما دی نے ماجی آج تک میری تحجتی نماز کذاہ نہیں ہوئی ماجی فرما دی ہیں فرید الدین نے تیرا کمال لئی اے تیری ماں نے دو تیرا کمال لئی ماجی آج تک میری تک میری تاہی آخری جمعہ مالک آندا جاندا بیک دا رہندا ہے بیٹھا ہے اے نا نو کی سنائیے دا تھکے پہنے اے نا دیتا ڈنڈ لائے گی یہ زبان اللہ کیا کہا کہ نارے مار مار کے کتا بیٹھا ہوئے نا دروازے تے مالک بیندہ ہے کہ بیٹھا ہے جنہیں گلے جھ پٹا بندے دا ہوئے انہوں مار دا کوئی نہیں تا جنہیں گلے جھ پٹا بابا فریدہ ہوئے اوہ ہاتھ چکے اٹھ فریدہ فریدہ اٹھ فریدہ فریدہ اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ فریدہ چھتے ہیں تمہیں لاوے پھڑ جائے آخری شیر نبی پاک دی پیاری حدیث اندر چھوٹے بڑے دلائی احترام لکھیا نبی پاک دستے چاگو نام جیڑا او دلائی کوسر دا جام لکھیا کتا راکھما کوئی نہیں مار سکتا مجھ ملکہ قانون اسلام لکھیا اور منو دوزک نیگ نے ساردہ کی میرے پٹے دے محمدہ نام لکھیا اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ آخری شیر جللا خاندی جو پڑی جللا خاندی جو پڑی جلا دے مہیں دکھ فریدہ اٹھ فریدہ آخری شیر آخری شیر آخری شیر خواہدے میں جو ایک بندہ اٹھ کے نعرہ لائے میں حافظ الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب پچھلے سال بھی پچھلے سال بھی بڑی بازوک حاضری پیس کر کے گئے اس سال بھی اپنی یادیں چھوڑ کر جائیں گے اور ان کے بعد پھر آپ بیٹھے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پھول مہکے کا خوشبو یہاں سے نکلے گی آواز مدینے چلی جائے گی جنا بندہ جماندروں گوں گا ہے میڈیکل مجبوری ہے نہ بولیں مدینے والے دنوک کر رہا چکے بولیں سبحانہ اوچھی آواز میرے بھائی چودری طاہر صاحب تشیف لائے میں دل کی اتھا گیرنگوں سے ان کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو اپنی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے خوشحام لیت کے جنابی الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب